بڑے بڑے نام بھر لوگ بادشاہ وزیر شہزادے بڑے بڑے بزنس ٹائکون سر سب چلے گئے وہ بھی چلے گئے جن کی خزانوں کی چابیاں شاید سینکڑوں اونٹ مل کر اٹھایا کرتے تھے سر ہاں تو حال سے ماضی سے جو ہمیں سبق سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے ماضی کے پچھتاوے نہیں رکھنے وہاں سے سبق سیکھنا ہے اور حال پر امپلیمنٹ کرنا ہے اور مستقبل کے خطیات سے بے نیاز ہو جانا اگر آپ کا حال بہت اچھا ہے آپ اچھی ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں تو سر آپ کو مستقبل کا کوئی غم کوئی دکھ ہونا نہیں چاہیے تو واصف والی واصف رشیات فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ پائے نوٹ یار ان کو زندگی میں کچھ خوشیاں دے دی جائے یار ساری فلسفی چینج ہو جاتی ہے ہوتا عمومن یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے لیے سب کے گلے کاٹنے کو تیار رہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہاں سب جائیں بھاڑ میں میں خوش رہوں سوری سر یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب تک کی خوشیاں ہیں یا آپ کو کس طرح سے نظر آ رہی ہیں دو جمع چار میں تو یہی خوشیاں نظر آئیں گے تو بابو دوسروں کو دکھ دے کر آپ نہیں کبھی خوش نہیں رہ پائیں گے جس طرح اچھی چیزوں کا ریوارڈ ملتا ہے سب کا مسلمہ عقیدہ ایمان یقین کہ بھئی اچھے کام کریں گے تو پروردگار خدا رب گوڑ بگوان اپنے اپنے نظریات کے ساتھ اب اپنے خدا کو جس نام سے پکارتے ہیں وہ تو ایک ہی ہے میرے بھائی نام ہم نے اپنی عقیدت سے اپنی کلچرل ویلیو سے اپنے مذہبی نظریات سے الگ لگ دے دی ہیں تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ فرق ہمیں ہی پڑتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں وہ تو بھئی بینیاز ہے تو ہم اچھا کر کے ریوارڈ پہ تو پکا یقین رکھتے ہیں کہ بھئی اچھا ہوگا یار میں نے اچھا کیا یار میں نے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کیا یار میں نے اتنے لوگوں کے چہروں میں خوشیاں بکی رہی ہیں میرے ساتھ برا کیسے ہوگا لیکن جب ہم برا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچتے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچتے کہ یار میں اگر برا کر رہا ہوں تو سر میرے ساتھ برا ہوگا میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو سو میں سے شاید ایک آدھا بندہ ہو جو یہ سوچ رہا ہو سنجیدگی سے کہ نہیں یار میں تو بہت پیڑی کر رہا ہوں میں تو بہت برا کر رہا ہوں لوگوں کے ساتھ یہ برا میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے سر ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں بلکل وہ کبوتر کی طرح ختم ہو جاتے ہیں اب دیکھتا ہے وہ کونے میں آگیا کارنر ہو گیا تو اب راہیں نہیں ہیں کوئی تو وہ پھر آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ شاید میری آنکھوں کے آگے اندھیرہ ہے تو بلکل بھی شاید مجھے نہیں دیکھ رہی تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں ہم بہت رج کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی جیبیں کاٹ رہے ہوتے ہیں لوگوں کے کاروبار کو نقصان ان کی ریپوٹیشن کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں اور اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ سر جب اچھی چیزوں کا ریوارڈ ملتا ہے انعام ملتا ہے تو بھئی پوری چیزوں کے ہی تو کچھ انعامات تو نہیں ہوں گے اس سینس میں لیکن بدلے تو ملیں گے نا یار اچھا اسی کہانی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں تھوڑا اور بڑھا لیں بزنسز سے نکال کر گھریلو لائف میں لے آئیں عام زندگی میں لے آئیں تو ہم اپنی خوشیوں کے لیے نئے نئے ماشاءاللہ سے بھئی بہت سارے بچے بچیاں لڑکے لڑکیاں گرلز اینڈ بوائز بھئی سن رہے ہیں تینکیو بابو آپ کا بہت شکریہ لیکن آپ بھی دیکھیں نا آپ بھی بھئی جوانی کے جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور میں اس بات کا بہت بڑا حامی ہوں کہ چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو اس کو اپنا جیون ساتھی چننے کا پورا حق حاصل ہے اس کو موقع دینا چاہیے آپ کو لیکن بابو اس کے لیے غلط راستے مت چننے نا جانے آپ کتنے لوگوں کو دھکتے رہے ہیں اور اندر ادر سیڈ میں ماں باپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا پیرنٹس کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کی خوشیوں کے خیال رکھیں صرف اپنی انا کی خاطر بچے بچوں کی خوشیاں جو ہیں وہ قربان نہ کریں دونوں طرف سے ایک بیچ کا ایک درمیانی رہا نکالی جائے یار ماں باپ کی خوشیوں پہ ڈاکیں نہ ڈالے جائیں سر دونوں طرف خاندان ہوتے ہیں تو ان کو تظلیل کرنے کا سبب نہ بنے مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ اچھی طرح کسی کو سمجھا نہیں پائے کنونس نہیں کر پائے اپنے ریلیشن کے بارے میں اور آپ نے کوئی قدم اٹھا لیا ایسا جس سے خاندان میں رسوائی ہو پیرنٹس کی اس بڑھاپے میں ان کی تظلیل ہو اور پھر آپ سوچیں کہ نہیں جی اب تو بہت اچھا ہونے جا رہا ہے